امید کرتی ہوں آپ سب فیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اپنی سوہن کو یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں سورہ فاتحہ کا سورہ فاتحہ الحمدللہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے اور بزرگان دین کا اس صورت سے وہ تعلق ہے الحمدللہ جس نے بھی اس صورت کو لے کر عمل کیا یا وظیفہ کیا انشاءاللہ اس کو کامیابی ہی ملی یہ وظیفہ ہم کس مقصد کے لئے کر سکتے ہیں اس کا جو طریقہ ہے وہ کس مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ بھی میں آج آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں گی وہ آپ ضرور گھوٹ سے سننیں آپ نے جو ہے اگر آپ بازار سے اتر لے آئی یا آپ کے پاس کوئی سبی اتر موجود ہے وہ اتر لے لیں اگر کوئی پرفیوم موجود ہے تو پرفیوم لے لیں اگر یہ چیزیں بھی نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ ایسا کریں کہ آپ اتر غلاب لے لیں ارکے غلاب لے لیں یہ لے سکتے ہیں یا پھر آپ تصور میں لاکر بھی آپ پڑھائی کر سکتے ہیں دم کر سکتے ہیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ سور فاتحہ سور فاتحہ کو جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس طریقے سے آپ پڑھیں فجر کے ٹائم جب وظیفہ کرنا ہے تو فجر کی نماز سے پہلے ہی آپ سور فاتحہ کا دو نفل حاجت کے پڑھ کے سور فاتحہ کا وظیفہ کریں تین مرتبہ سور فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے تین دن کا عمل ہے اور تین مرتبہ ہی آپ سور فاتحہ پڑھیں گے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے جسے آپ مسخر و تسخیر کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا پیارا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے تو اس کے لئے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ فرض کریں کہ آپ کو اس کی والدہ کا نام نہیں پتا تو آپ اما ہوا لکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو اس کے والد کا نام پتا ہے تو والدہ کیسے کا والد کا نام لکھ رہے یا پھر آپ جو ان سے اما ہوا بھی کہہ سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے الحمدو شریف کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین سے سٹارٹ کریں گے اور آمین تختم کریں گے اور آپ نے آخر میں صرف نام لینا ہے جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں یعنی علا خوب اور فلاں بن فلاں یعنی لڑکے کا نام یا لڑکی کا نام اس کے بعد اس کی والدہ کا نام آپ لیں گے تصور میں آپ ضرور رکھیں گے کہ آپ کے سامنے یہ آپ کا پیارا ہاتھ باندھیں ہاتھ جوڑے کھڑا ہے اور آپ سے معافی تلافی کر رہا ہے یہ تصور ایسا باندھیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے بلکل اسی طرح اگلے دن ہوگا اگلے دن اسی طرح الحمدللہ آپ کا پیارا آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور آپ سے معافی تلافی کرے گا یہ ایک ایسا راز ہے یہ آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں بتائے گا صرف تین مرتبہ تصور میں فجر سے پہلے وقت کی پبندی کیجئے گا اور باوضو ہو کر یہ وظیفہ کریں جب آپ یہ کر لیں اس کے بعد جب آپ کا کام ہو جائیں تو آپ ایک تو سب سے پہلے بات ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں جو بھی اس نے غلطیاں کی ہیں جو بھی کتائیاں کی ہیں یا آپ کو تکلیف کن چاہیے یا ناراض کیا یہاں تک کہ آپ کو اس نے اگر بلوک کر دیا ہے یا وہ فون نہیں کرتا آپ چاہتے ہیں اس کا فون جو تصور میں رکھیں گے جیسا تصور رکھیں گے اگر تو وہ ہاتھ باندے سامنے کھڑا ہونے کا تصور کریں گے وہ بالکل اسی طرح آپ کے سامنے ہاتھ باندے تصور میں کھڑا اگر آپ سوچیں گے کہ آپ کے وہ کال کرے اسی وقت کال کرے یا پھر آپ کو وہ کال کر رہا ہے یا اجساں دیکھیں گے اسی طرح ہی ہوگا یہ اتنا نایاب وظیفہ ہے یہ آپ نے کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کا مطلب کہ یہ سارا کام ہو جائے آپ نے نفل بھی پڑھ لیے آپ نے وظیفہ بھی کر لیا اس کے بعد سجدے میں جا کر آپ نے ایک موکلین کا نام لینا ہے یا ایک موکلین کا نام لینا ہے یا جبرائیل مدد کر یا جبرائیل مدد کر حکم باللہ یا جبرائیل مدد کر حکم با اللہ یہ آپ نے بس کرنا ہے دیکھیں جب آپ وظیفہ کر لیں اطلب کے وظیفے کے بعد جب آپ اپنا پورا وظیفہ کر لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں جا کر آپ نے جو فرشتے ہیں سب سے بڑے ان کا نام لے کر اللہ کا حکم دے کر تو آپ نے ان سے دعا کروانی ہے تو انشاءاللہ جو آپ نے تصور قائم کیا وہی تصور ہوگا وہی پورا ہوگا انشاءاللہ کسی کو اپنی طرف بلانے کیلئے نہ کریں تو یہ جونسہ اتنا اعلیٰ وظیفہ میں نے آپ کو بتایا اس کا غلط استعمال آپ اس کے جو ہیں خود آپ کو اس کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ آپ کو خود اٹھانی پڑے گی یہ الٹ بھی ہو جاتا ہے اگر آپ غلط استعمال کرتے ہیں نہ جائز استعمال کرتے ہیں اللہ کے کلام کا تو بنوز برا کبھی بھی ہم غلط استعمال نہیں کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ اگر آپ استخارہ روحانی علاج کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی کسی پیارے کا سی مشکل پریشانی ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں اللہ حافظ